بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستوں میں ہوں محظم جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایلیا کنسلٹنٹ آج کی ویڈیو میری میٹرک والے سٹوڈنٹس کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی میٹرک کا ریزرٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوئے اور بہت سارے بچوں نے بڑے اچھے اچھے مارکس جو وہ اچھیو کی ہیں یہ میری ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے جو باہر جانا چاہتے ہیں آسٹریلیا کینیڈا یوکی یا دوسرے کنٹریز لیکن ان کی تعلیم ریسنٹلی انہوں نے اپنا میٹرک کمپلیٹ کیا تو آپ کے پاس میٹرک کے بعد کون سے ایسے کنٹریز ہے جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ہم آپ کے ہلپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آسٹریلیا آسٹریلیا میں الحمدللہ ہمارے پہلے بھی بہت سارے سٹوڈنٹس ٹینیئر ایڈیوکیشن کے بعد جا چکے ہیں اس کے بعد آپ یوکی اپلائی کر سکتے ہیں اور یوکی کے بعد فائنلی سائنپرس بھی اپلائی کر سکتے ہیں میرا پہلا آپ کو ویسے پرسنلی مشورہ یہی ہے کہ آپ جو ہے میٹرک کے بعد آگے اپنا ایف ایسی میں ایڈمیشن لیں اور ایڈمیشن کے بعد آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد اپلائی کیجئے گا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے اٹلیسٹ جب آپ کسی بھی کنٹری جائیں گے تو آپ کی ایج جو ہے وہ ایک آپ میچور ہوں گے اور آپ وہاں پہ ایزیلی سروائی کر سکتے ہیں لیکن کچھ پیرنٹس اور کچھ سٹوڈنٹس کی پرسنلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹینیئر ایڈیوکیشن کے بعد اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہم حاضر ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے پہلی سٹیج یہ ہے کہ آپ کو آئیٹس یا پی ٹی اس کا اگزیم جو ہے وہ پاس کرنا ہوں گا اس کے لئے آپ ہمارے کلاسز جو ہے وہ جائن کر سکتے ہیں کلاسز کے ساتھ ساتھ جو دوسرے شہروں سے یا تھوڑا دور سے جیسا کہ ہمارے سراؤننگ ایریاز میں جو قسمیں ہیں یا ٹوانٹی کلومیٹر یا ٹرائٹی کلومیٹر زیادہ جو ہے وہ دور ہیں اور جو بچے ڈیلی آ جا نہیں سکتے کہنے کا مطلب کہ وہ ان کے لئے بھی ہاؤسٹل کی سہولت بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس رہ کے اپنا آئیٹس یا پی ٹی کمپلیٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ ویزا اپلائی کرنے کے لئے آپ کو تین چار ماہ پانچ ماہ چھ ماہ تک ٹائم لگ سکتا ہے آپ کے کیس کے اوپر ڈسی آنانی تک لیکن اس دوران اپنا انٹرمیڈیٹ کے لئے پارٹ ون کے لئے ایڈمیشن جو ہے وہ آگے ضرور آپ لے لیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ باہر کے جکر میں اپنی سٹڈی جو ہے وہ آگے کنٹینیو نہ کر پائیں اور اس میں بات میں آپ کو ویزا ہو دانا حاستہ اگر کوئی ریجیکشن آتی ہے تو اس صورت میں آپ کا وقت ضائع ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنا کیس اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے آئیٹس پیٹی کی تیاری سٹارٹ کریں یہ تقریباً آپ کو دو مہینے لگ جائیں گے اس میں آپ جانتے ہیں کہ ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، سپیکنگ اس کو آپ کلیر کریں گے اس کے بعد پھر آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ میٹر کا ریزلٹ کارڈ ساتھ لگ کے ایڈمیشن پروسس ہوگا اور ایڈمیشن کے بعد آپ کا ویزا پروسس ہوگا آفٹر فی سبمیشن اس میں انڈر ایٹین سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپلائی بلکل کر سکتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں کسی کمپنی سے گارڈین شپ جو ہے وہ لینی پڑتی ہے اس کے لیے مہانہ تقریباً پچی سو سے لے کے تین ہزار جو ہے وہ ڈالر پے کرنے ہوتے ہیں جو کہ تب تک آپ کو پے کرنا ہوتا ہے جب تک آپ اٹھارہ سال کے نہیں ہو جاتے اور اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار جو ہے وہ دوسرے کنٹری میں ہے تو انڈر ایٹین سٹوڈنٹس کو وہاں پہ وہ اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں اور اس طرح آپ کو مہانہ فیس پے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہے آپ سٹوڈنٹس کے لیے جو میٹرک کے بعد اپلائی کرنا چاہتے ہیں کالیجز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میٹرک سٹوڈنٹس کو ایکسپٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آزفورڈ ہے میلون کے اندر یہ کالیج ہے یہ میٹرک کیا آپ اگر آٹھمی پاس ہیں نائن پاس ہیں تو بھی آپ کا ایڈمیشن آزفورڈ کالیج لے لیتا ہے اس کے بعد اگر دوسرا کسی کالیج کی بات کریں تو اے آئی بی ٹی اے آئی بی ٹی میں ہمارے کافی سارے بچے آلڑی میٹرک پہ گئے ہیں اس کے بعد میٹرک کے لیے ریچ کمیونٹی کالیج ہے اور بہت سارے ایسے اداریں جہاں پہ ایڈمیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے کورس جو ہے وہ کیا ملے گا آپ کو وہاں پہ سیٹیفیکیٹ تھری سیٹیفیکیٹ فور بسیکلی کیٹیگریز جو ہے ہوتی ہیں اگر آپ آسٹریلیا کے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک کورس ہوتا ہے سیٹیفیکیٹ تھری جو تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک سال کا کورس ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو سیٹیفیکیٹ فور پھر ڈپلومہ پھر اڈوانس ڈپلومہ تو اس طرح کم سے کم آپ کو تین سال کا ویزا جو ہے وہ مل سکتا ہے اگر آپ آسٹریلیا کے لئے اپلائی کرتے ہیں فائنینشلی ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف اندازہ نیک کاؤسٹ بتا سکتا ہوں کیونکہ آپ کا ابھی آئیٹس پی ٹی ہوگا اور اس کے بعد ہم فائنل میٹنگ کر کے اس میں جو ہے وہ چیزوں کو ویری کلیر کریں گے لیکن ذہنی طور پر آپ تیار رہیں کہ اگر آپ میں آسٹریلیا کے لئے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو تقریبا 9 to 10 ملین کی بینک سٹیٹمنٹ اتنی آپ کو ریکوائیڈ ہے جو آپ کے پیرنٹس کی اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے کیونکہ آپ میٹرک والے سٹوڈنٹ انڈر ایٹین ہے اور انڈر ایٹین کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اوپن اس لیے آپ کے پیرنٹس کی اکاؤنٹس جو ہیں وہ استعمال ہوں گے آپ کی بینک سٹیٹمنٹس کے لئے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم فائنینشلز دوسروں کی بات کریں کہ ٹویشن فیسیز اور باقی اوورال ایکسپنسز تو پچیس سے تیس لاکھ مور دین ایناف ہے اگر آپ نے آسٹریلیا کے لئے اپلائی کرنا ہے تو اتنے ایکسپنس میں آپ کا ایزیل انشاءاللہ مینج ہو جائے گا اس وقت امبیسی کی فیس تقریباً سولہ سو ڈالر ہو چکی ہے اور میڈیکل بائیومیٹریک اور باقی ایکسپنسز ملا کے خدا نہ ہاستہ کل کو ویزا نہیں ہوتا تو یہ بھی مینٹلی طور پر پیرنٹس تیار رہے ہیں کہ آپ کے ویزا کے اوپر جو کاسٹ آئے گی اس میں سے کموں بیش پانچ سے سات لاکھ روپیہ کل کو ڈیڈکٹ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ویزا ریفیوزل باقی کے پیسے آپ کو جہا ہے وہ تیس سے ساٹھ تینوں کے درمیان مل سکتے ہیں باقی مزید اگر آپ کا کوئی سوال کوشش کریں کہ بیفی الحال بچوں کوائٹس پی ٹی کے لیے تیاری کروائیں اور ساتھ ان کو انٹرمیڈیٹ پارٹ ون میں ایڈمیشن انرول کروائیں تاکہ ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو بہت شکریہ خدا حافظ